میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت داغم نظم نمبر چھے جیوے جیوے پاکستان اس کے بند نمبر ایک اور بند نمبر دو کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں بند نمبر ایک ملاحظہ کیجئے جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے مہکی مہکی خوشبودار نیاری خوبصورت پھلواری باغیچہ یا کیاری اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ پاکستان کی مثال ایک خوشبودار خوبصورت اور مختلف رنگوں کے پھولوں سے سجی ہوئی کیاری کی معنی دھائے آئیے اب اس کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ وطن عزیز پاکستان میں مجموعی طور پر ایک ہی قوم یعنی پاکستانی اور مسلمان قوم عباد ہے لیکن اگر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم کر کے وطن عزیز کو دیکھا جائے تو یہاں بے شمار زبانیں بولنے والی اور اپنی اپنی مخصوص علاقہی ثقافت رکھنے والی بہت ساری اکائیاں موجود ہیں یہاں پنجابی سندھی بلوچی پشتو سرائکی ہند کو کشمیری اور دیگر لا تعداد زبانوں ثقافت سے تعلق نکھنے والے لوگ آباد ہیں مشہور ماہر لسانیات ڈاکٹر تارک عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چوہتر زبانیں بولی جاتی ہیں جبکہ ڈاکٹر آتش درانی کا خیال ہے کہ یہ تعداد چھہتر ہے چنانچہ جمیل الدین علی نے اپنے اس خوبصورت نغمے میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے پاکستان کو ایک خوبصورت باغیچے سے تشبیح دی ہے کہ جس میں مختلف رنگوں اور خوشبوں کے حامل پھول کھلتے ہیں یہ پھول اپنے آپ میں بھی انتہائی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اور جب یہ ایک جگہ اکٹھے ہوں تو اس باغ کی رونت میں بھی بے پناہ اضافہ کرتے ہیں لہٰذا ان پھولوں اور باغیچے کو دیکھ کر دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ خدا کرے یہ باغیچہ اسی طرح خوبصورت اور خوشبو بکھیرتا رہے اور صدا سرسبز و شاداب رہے بلکل پاکستان کیلئے بھی دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ جیوے جیوے پاکستان یعنی پاکستان ہمیشہ یوں ہی آباد رہے بقول احمد نظیم قاسمی کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلِ گل جسے اندیش آئے زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو آئیے اب مند نمبر دو کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں من پنچی جب پنک ہلائے کیا کیا سر بکھرائے سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے من دل پنچی پرندہ سر ساز اور دھن کا معنی ہے راگ اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ دل کا پرندہ جب اپنے پر ہلاتا ہے تو نہائیت خوبصورت سر بکھیرتا ہے جب ان سروں کو سنا جائے تو ان میں ایک ہی صدا سنائی دے گی کہ میرا پیارا وطن صدا سلامت رہے آئیے اب اس بند کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عزیز طلابہ پرندہ جب اڑنے کے لیے اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے یا پھڑ پھڑاتا ہے تو اس کے پروں سے پیدا ہونے والی آواز شعارہ کو بہت اچھے لگتی ہے اس شیر میں جمیل الدین آلی نے دل کو ایک پرندہ قرار دیا ہے جبکہ دل کے دھڑکنے کی آواز کو پرندے کے پروں کی آواز سے تشبیح دی ہے چنانچہ جمیل الدین آلی کہتے ہیں کہ ہمارے دل کا پرندہ جب بھی اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے یعنی ہمارا دل جب بھی دھڑکتا ہے تو اس کی ایک ایک دھڑکن سے وطن عزیز کے لیے محبت بھرے گیت نکلتے ہیں یعنی ہمارا دل ہر لمحہ اپنے وطن کے لیے دھڑکتا ہے اور گیت گاتا ہے اگر کوئی سننے والا ہمارے دل کے دھڑکن کو سنے تو اسے ایک ہی دھون سنائی دے گی کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہمیشہ قائم و دائم اور شاد و آباد رہے یوں زندگی کی آخری سانس اور آخری دھڑکن تک ہمارا دل وطن عزیز کے لیے ہی دھڑکتا اور دعا کرتا رہے گا چنانچہ مسرور انور لکھتے ہیں سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد تجھے عزیز طرح آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم نظم نمبر چھے جیوے جیوے پاکستان اس کے پہلے دو بند کی تشریف سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ